اسلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتو تمام طلبہ کو آج کی اس ویڈیو کلاس میں بہت بہت خوشان دیل ایکسرسائز 2.4 کے یہ کوشن 1 اور 2 کے تمام پارٹس اس ویڈیو لحصم کا انشاءاللہ حصہ بنیں گے دنکہ ہم سیکھیں گے اور اس کی ایک ٹائم لیس ویڈیو کلاس بھی ہے جو چند منٹوں پر محیط ہے جس پہ سیب ہم نے اس کا سلوشن پیش کیا ہے جو طلبہ سیب سلوشن دیکھنا چاہے ہیں وہ سیب سلوشن سے فائدہ اٹھا لیں اور جو بقاعدہ سمجھنا چاہتے ہیں اور کیسے کوشن سولپ ہوگا تو وہ اس پوری ویڈیو سے استفادہ کر سکتے ہیں آئی اس ویڈ دیکھیں کوشن نمبر بہنے بائی یوزنگ ٹیبل کے ذریعے پائنڈ دا نمبر ہوس کومن لوگ ارثم سار تیس وہ نمبر معلوم کریں کہ جن کے یہ لوگ ارثم دیئے ہیں کومن لوگ ارثم دیئے ہیں دیکھیں یاد رکھیں کہ کومن لوگ وہ لوگ کہلاتا ہے کہ جس کا بیس ٹین اس نے کومن لوگ ارثم کہتے ہیں تو جو پوری ایکسرسائز ہی کومن لوگ ارثم پر مبنی ہے یعنی اس کا بیس ٹین ہے تو آپ کو بیس ٹین بار بار لکھنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو سپلی ایلو جی لوگ لکھ سکتے ہیں انڈیسٹوڈ ہے کہ اس کا بیس ٹین ہوگا پھر سے سننے سوال کیا ہے بائیوزنگ ٹیبل ٹیبل کے ذریعے فائنڈ ڈا نمبر پوس کومن لوگ ارثم سار تیس وہ نمبر معلوم کریں جن کے لوگ ارثم یہ دیئے ہیں پہلا دوسرا اور تیسرا پارٹ پہلا پارٹ ہے تھری پائنٹ پائیپ سکس سیون ٹو ون بتانا یہ ہے کہ یہ کس نمبر کا لوگ ہے سٹیٹ کے لیے آئی اس ٹین سلوشن کی طرف سکتے ہیں پائنٹ پائیپ سکس سیون ٹو ون اوکے لیکن ہمیں بتانا ہے کہ یہ کس نمبر کا لوگ ہے تھری پائنٹ پائیپ سکس سیون ٹو ون تو ہم یہاں فرس کر لیں گے جساں کی سوالات میں آپ جانتے ہیں کہ جو چیز ہمیں معلوم کرنی ہوتی اس نمبر کو ہم ایکس لیٹ کر لیتے ہیں تو ہم فرس کر لیتے ہیں کہ لیٹ ایکس جو ہے یہاں پر جو ایکس ہے ایکس پیدہ ریکوائیڈ نمبر یہ وہ مطلوبہ نمبر ہے اچھا آپ اس کا لوگ لیں گے تو جب ہم اس مطلوبہ نمبر کا لوگ لے رہے ہیں جو ہمیں معلوم کرنا ہے تو وہ ویلیو ٹیو یہ تھری پائیپ سکس سیون ٹو ون یہ کوششن میں کیون ہے ایکس وہ نمبر ہے جس کی ویلیو ہمیں فائنڈ آؤٹ کرنی ہے اوکے آئیے تو آپ دیکھیں یہاں پر کیا کرنا ہوگا اس پرنٹس یہ لوگ دیا ہوا ہے تو ٹیکنگ انٹی لوگ ہمیں لینا ہوگا تاکہ لوگ جو ہے لوگ والی ویلیو کو انٹی لوگ لے کر سول کیا جا سکے جب بھی کسی رقم کا لوگ کیون ہو تو اس کو ختم کرنے کے لیے ہمیں کیا لینا پڑتا ہے انٹی لوگ لینا پڑتا ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک سیپٹک ہوتا ہے اور ایک انٹی سیپٹک خودانہ خاص تھا کسی کو ساپ یا کوئی زہریلی چیز کاٹ لے تو اس کو سیپٹک ہو جاتا ہے زہر پھیلنے لگتا ہے تو اس سیپٹک سے بچاؤ کے لیے کیا کرتے ہیں ڈاکٹروں سے انجیکشن دیتے ہیں اس کا نام ہوتا ہے انٹی سیپٹک انجیکشن کوئی سا بھی انٹی سیپٹک انجیکشن دیا جاتا ہے تو وہ سیپٹک کو ریموٹ کر دیتا ہے ایک مثال دی سمجھانے کے لیے تو آپ یہ لوگ دیا ہوا تھا 3.56721 آپ اس کا انٹی لوگ لیں گے تو لوگ ختم ہو جائے گا اور جس نمبر کا یہ لوگ ہے وہ پتا چل دائے گا بس اتنی سی سٹوری ہے تو तो تیکنگ انٹی لوگ آن بہت سائے جب آپ لکھیں گے تیکنگ انٹی لوگ آن بہت سائے تو یہاں پر جو لوگ ہے اس کو پھر ہم اگلے سٹیپ میں ختم کر دیں گے سمجھنے بات کو سپ یہاں پر کیا لکھا جائے گا اگلے سٹیپ میں ایکس لکھا جائے گا تو یہاں پر ہم نے ایکس لکھ دیا یہاں سے لوگ کو ریموو کر دیتے ہیں اور رائٹ اینڈ سائیٹ پہ آپ نے انٹی لوگ لکھنا ہے کس طرح سے کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے انٹی لوگ لکھنے کے بعد یہ جو نمبر تھری پائنٹ 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 سکس سیون ٹو وائنس کو آگے سیٹ کر دیں گے جس میں یہاں پہ اپنے سیٹ کر دیے اوکے اوکے اب اس کا انٹی لوگ لینا ہے دیکھیں اس پرنٹس یہاں پہ انٹی لوگ لینے کے دو طریقے ایک سو کیلکولیٹر میتھاڈ ہے کیلکولیٹر کے چند بٹن دبائیں گے فورا نہیں آجائے گا لیکن اس سوال میں ہم پابند دیں کیونکہ کوششل میں دیا ہوا ہے بائیوزنگ ٹیبل کس کے ذریعے بائیوزنگ ٹیبل کے ذریعے جو ہے آپ نے انٹی لوگ معلوم کر دے اوکے آئی اس پرنس اب ٹیبل کے ذریعے کیسے نکالتے ہیں اس کو سمجھتے ہیں ہوتا یہ کہ جب آپ کسی بھی نمبر کا انٹی لوگ لیتے ہیں تو اس نمبر کے دو پارٹ ہوتے ہیں ایک تھری نظر آرہا ہے آپ کو یہ اور دوسرا یہ انٹیگرل پارٹ کہلاتا ہے دوسرا پارٹ آپ کو یہ دیکھتا ہوگا پائنٹ پائیس سیکس سیون ٹو ون یہ فریکشنل پارٹ کہلاتا ہے جو انٹیگرل پارٹ ہے جی اس کا کرکٹرس ٹھک کہتے ہیں اس کا کرکٹرس ٹک نمبر تھری ہے اوکے اور پوائنٹ سے جو سٹارٹ ہو رہے نمبر پائنٹ پائیس سیکس سیون ٹو ون اسے کرچ جاتا ہے تو اب ہمیں کرنا ہے کہ کرکٹرس ٹھک آپ کو اس کی پتہ چل گیا جس کا آپ اینٹی لوگ لینا چاہتے ہیں اور اس کا مینٹیسہ بھی پتہ ہے اب ہمیں کیا کرنا ہوگا مینٹیسہ ٹیبل میں جائیں گے یہاں پہ اگر آپ کے پاس کتاب کھول لیجیے اس میں مینٹیسہ ٹیبل آپ کو دکھائی جائے گی آپ پیج نمبر کے حساب سے آپ بھی کھول لیں تاکہ اس کو سمجھ لیں ایک دفعہ اچھی طریقہ ایسے کہ کس طرح سے ٹیبل استعمال کی جاتی ہے کیونکہ ٹیبل کے ذریعہ آپ نے ویلیو پائنٹ آؤٹ کرنی ہے تو مینٹیسہ دیا ہوا ہے پائنٹ پائیو سیکس سیبین ٹو ون یاد رکھے گا آپ کی جو ٹیبل ڈیزائن کی گئی ہے وہ چار ڈیجٹ مینٹیسہ پر مبنی ہے اور یہاں کتنے ڈیجٹ ہیں اور سے دیکھیں وان ٹو تھری پور پائیو تو یہ جو آخری والا ڈیجٹ اس ٹو ہم جاؤنڈ کر دیں گے یعنی موف کر دیں گے تو اس کو ریموف کرنے کا بھی قاعدہ بہت سیمپل ہوتا ہے اگر یہ نمبر پائیو سے بڑا ہو تو اس کو ریموف کر کے پچھلے ڈیجٹ میں ایک اضافہ کر دیں اگر یہ وان یہ نمبر لاسٹ نمبر اس کو سرکل کیا پائیو سے چھوٹا ہو تو اس کو ایسی ریموف کر دیں گے اور باقی ڈیجٹ اسی طرح لکھ دیں گے جس طرح یہ وان پائیو سے چھوٹا تھا تو اس کو آپ ہٹا دی جائے اگلے سٹیپ میں ریموف کر دیں تو پائنٹ پائیو سکس سیون ٹو ون دے جائے گا اسے لکھ دیں ابھی چار فور فگر یا فور ڈیجٹ نمبر میں انٹی ساپ کے سامنے آ دیا یا اس اس کو آپ نے لوگ ٹیبل میں تلاش کرنا ہے کہ پائنٹ پائیو سکس سیون ٹو کی کیا ویلیو ٹیبل آپ کو دے گی میں انٹی ساپ انٹی لوگ کی ٹیبل سمجھ رہے ہیں بات کو تو اس کا قاعدہ یہ ہوتا ہے اس فرنس کے یہاں پہ پائنٹ پائیو سکس ہے اور سیون ٹو ڈیجٹ جو یہ نمبر ہے تو پائنٹ پائیو سکس کا پیر بنائیں گے جس طرح یہاں پہ پیر بنائے ہو اس پائنٹ پائیو سکس کے پیر کو چیک کرنا ہوگا سیون میں اور بعد میں ٹو میں چیک کریں گے آئیے کیسے چیک کرتے ہیں تو یہ دو چیزیں چیک کرنے ہی ہیں اپنے سفرنس توجہ ہو رہے اب ہم ٹیبل کی طرف جا رہے ہم ٹیبل کی طرف جا رہے ہم یہ سفرنس یہ لوگ انٹی لوگ ٹیبل نکال لیں نکھا ہوئے ٹوپ پر انٹی لوگر اتھرن ٹیبل ہے یہ اس کے تین اس ٹیبل کے میں چاہوں گا پہلے اس کو ڈسکس کرنا آپ سے کیونکہ پرس ٹائم میں ہم بیلیو نکال لیں تو پورا آپ کو طریقہ پالوم ہونا چاہیے دیکھیں یہاں پر اس کے تین پارٹ کون کون سے اسپنٹ وہ یہ ہے آپ کو ایک پارٹ یہ نظر آ رہا ہوگا پرس کولم یلو کولم پوائنٹ زیرو ایٹ سے یہ سٹارٹ ہو رہا ہے اور اس میں ہر پوائنٹ ہر نمبر پوائنٹ سے سٹارٹ ہو رہا ہے پوائنٹ زیرو ڈائن پوائنٹ ڈینرو پھر پوائنٹ ٹوائنٹی آگیا نیچے دیکھیں پھر پوائنٹ ہری جارہا ہے یہ پہلا پارٹ دیکھیں کہاں تک جارہا ہے یہ پہلا پارٹ پارٹ ہرائیٹ پوائنٹ سٹرٹی نائن پوائنٹ ٹوائنٹ سٹی فور یہاں آگے سٹرٹ ہوا آگے بڑھ رہے ہیں پوائنٹ پوائنٹ پور پاب پھر یہ بڑھتا جارہا ہے آ رہا ہے یہ بھاری ج Jonah ورک کری ای四 پوائنٹ سیونٹی اٹیٹیٹو اور یہ کہاں تک جا رہا ہے کوئنٹ نائن نین تک جیا رہا ہے آپ غور سے دیکھیں کہاں تک جا رہا ہے مینٹس یہ پوائنٹ نائن نائن تک پوائنٹ 01 سے سٹارٹ ہوا پوائنٹ نائن نائن تک یہ پہلا کولم ہے اپنے ذہن میں اس کو بٹھا لیں یہ وہ پیئر ہے جس کو چیک کیا جاتا ہے کے لئے دوبارہ نے اپر ڈا رہا ہوں میں دوبارہ جو ہے آپ کو اپر لے کے جا رہا ہوں آپ اپنی انٹی لوگ ٹیبل پیج نمبر آپ کو بتا دیا کھول لیں پیج نمبر تھرٹی ایٹ ہے دوار آ جائیں اوکے اب دیکھیں ہمارے پاس کون سا نمبر تھا جس دوسرا ایک ہو گیا کہ یہ ایک اور کولم کہلاتا ہے ڈیفرنس کولم کہتے ہیں دیکھیں اس فرنس یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو زیرو سے سٹارٹ ہوتا ہے زیرو بان ٹو چیری پور پائی سیکس سیون ایٹ نائن یہ ڈیفرنس کولم کہلاتا ہے اس کے بعد دیکھیں مین ڈیفرنس یہاں پہ دیئے ہیں می نیفرنسز اس یہ تیسرا مین ڈیفرنس کولم کہلاتا ہے اس میں پہلہ والا یہ بنگ کہلائے گا پھر یہ دوسرا پھر یہ تیسرا یہ چوتھا پانچمہ شٹھا ساتمہ آٹھہم اور یہ نو سمجھ رہے ہیں بات نہیں ہے یہ می نیفرنس پہلا دوسرا کولم پھر تیسرا کولم اسنہ کرتے کرتے ہیں یہ نوہ کولم سمجھ گیا بات کو یہ مین ڈیفرنس کولم اور یہ زیرو سے سٹارٹ ہو رہا ہے زیرو سے لے کر نائن تک یہ ٹین کولم پر مشتمل ہے زیرو کو بھی شامل کر لیں گے تو ٹین ہو جائے رہا سمجھے اوکے یہ آپ کے سامنے آگیا اب وہ نمبر کون سا تھا جسے ہمیں چیک کرنا تھا وہ نمبر تھا پوائنٹ پائیف سکس سیونٹیو وہ تھا پوائنٹ میں یہاں لکھ دیتا ہوں آپ کو پوائنٹ اچھا سوری پوائنٹ شاید نظر نہیں آیا ہوگا آپ کو اب آ رہا ہوگا پوائنٹ پائیف سکس سیونٹ اس کو چیک کرنا تھا پہلے پوائنٹ پائیف سکس کا پیر بنائیں گے یہ رول ہے اس کے بعد اس کو سیونٹ والے ڈیفرنس کولم میں جو بلو کلر کا ڈیفرنس کولم اس میں سیونٹ کے کولم میں چیک آ چیک کریں گے اور پھر جو نمبر آئے گا اس کو آخر میں جو مین ڈیفرنس ہے تو اس میں چیک کیا جائے گا سمجھ رہے بات کو مین ڈیفرنس ہوگا وہ تیس رائز سے پوائنٹ پائیف سکس کہاں پر ہوگا آئیے پوائنٹ پائیف سکس پوائنٹ پائیف سکس پوائنٹ پائیف سکس کہاں پر ہوگا ایک پہلی ویلیو کا ہم درہ تفصیل سے دیکھ رہا ہے باقی ویلیو ڈائیٹ دکھا دیا کریں گے آپ کو کیونکہ ہر دفعہ ہم اتنی تفصیلی گھپٹکو نہیں کر سکتے آپ ہماری پریشانی سمجھ رہے ہوگا یہ پوائنٹ پائیف سکس آگیا تھے یہ لائن پکڑ رہا ہے میں نے اس کو پورا جو ہے ہائی لائٹ کر دیا پائیف سکس کی اس وریونٹل لوگ پر ٹھیک ہے اب اس پائیف سکس میں آپ نے کس کو چیک کرنا تھا سیون کو چیک کرنا تھا پہلا نمبر ہے توجہ رہے سیون پہلا زیرو ہے یہ دیکھو بیروو کلور میں پہلا زیرو ون ٹو تھری پور پائیف سکس اور یہ سین تو آپ نے دیکھا یہ آگیا تھری سکس نائنس اس کو اپنے پاس نوٹ کرنے اس ہاں وہاں پہ نوٹ کیا ہے 3690 آ گیا اوکے میں آپ کو دکھا دوں ایک نظر کہاں پڑتا ہے دیکھیں یہاں پر 3690 نظر آ رہا ہو آپ کو پرپل کرر میں دیکھیں پائنٹ 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 سیس کو سیون میں چیک کیا تو کیا ہے 3690 آ گیا اب اس کے بعد اس کو ٹو میں چیک کرنا ہے جو دوبارہ نہیں آ دے کس میں چیک کرنا ہے اب ٹو میں چیک کرنا ہے ٹو میں کیسے چیک کریں گے اسٹوئنٹس اس کے لیے مین ڈیفرنس کولم میں جانا پڑے گا مین ڈیفرنس کولم میں پہلا کولم بند دوسرا ٹو کہلاتا ہے رکھی گا یہ نظر آ رہا ہے آپ کو اتفاق کی بات ہے کہ دوسرے کولم میں ٹو ہی آیا ہوگا تو دوسرے کولم میں پوزیشن پر ٹو ہی موجود ہے اس کا لب ہے 3690 اور پھر کیا آ گیا ٹو آ گیا اب یہ جو ٹو آیا ہے اس کو اس 3690 میں پلس کریں گے تو کمپلیٹ نمبر آسل ہو جائے گا سمجھنے بات کو یہ کہا ہے صحیح ہے آئیے دوبارہ مہین یہ دیکھیں اس میں آپ کے سامنے آ گیا پوائنٹ پائیو سکس کو سیون میں چیک کیا تھا پہلے تو کیا آیا تھا 3690 آیا تھا اور پھر اس کے بعد آپ نے اس کو کس میں چیک کیا ٹو میں مین ڈیفرنس کولم میں تو ٹو ہی آیا ان کو پلس کرنا ہوتا ہے جب آپ انہیں پلس کریں گے تو 3692 آ گیا سمجھ رہے ہیں بات کو تو یہ انٹی لوگ جب آپ اس کا لے رہے ہیں تو اس صورت میں پھر سے سننے کریکٹرسٹک تھری ہوگی انٹیگرل پارٹ اس کے بعد میں انٹیسہ والا پارٹ پور ڈیجٹ نمبر پر رکھنا ہے آپ نے اگر پانچ ڈیجٹ ہیں تو پانچوے کو ٹراؤنڈ کر دیں گے تو پوائنٹ پائیو سکس سیون ٹو اور پھر پیر بنا کے تیسے کولم سیون میں چیک کریں گے پھر اس کو ٹو میں چیک کریں گے انہیں پلس کرنے کے بعد یہ 3692 آ گیا لیکن یہ ابھی آپ کا انصر نہیں آیا 3692 یہ آپ کے سامنے نمبر آگیا اب انٹی لوگ ابھی complete حاصل نہیں ہوا سب سے important چیز سمجھنے والی ہے وہ یہ کہ یہاں decimal point کہاں لگائیں گے کیونکہ آپ کو decimal point بھی لگانا ہوتا ہے تو decimal point کہاں لگے گا تو یہاں اس کا فیصلہ کریکٹرسٹک کرے گی آپ کو کریکٹرسٹک نمبر کیا دیا ہوئے دیکھئے وار سے کریکٹرسٹک نمبر دیا ہوئے تھری ہم جانتے ہیں پہلا نوزیلوڈ ڈیجٹ نمبر جو ہے اسنا تھری یہ جو position اس کو اس کو ریفرنس position کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اسے ریفرنس position کہتے ہیں یہاں سے point کو ہمیں shift کرنا ہوتا ہے left پر یا right پر depend کرتا ہے کہ کریکٹرسٹک مائنس میں ہے یا plus میں ہے سمجھ رہے ہیں بات کو تو یہ جو کریکٹرسٹک نمبر ہے پلس تھری ہے لہٰذا اگر کریکٹرسٹک پلس میں ہو تو یہاں سے اس ریفرنس position سے یہ تصوراتی position ہے اپنے ذہن میں بٹھا لیں میجنری position ہے یہاں سے آپ نے point کو shift کرنا ہے three digits one two three دیکھیں آپ ایرو بنایا گیا تھا three digit جو ہے shift کر دیجے تو ریفرنس position سمجھ لیں آپ پر point موجود ہے ریفرنس position پہ حالا کہ ہے نہیں لیکن سمجھ لیں کہ ہے اس point کو یہاں سے اٹھائیں right پر three digit shift کر دے یہ point آخر میں آ گیا تو کیا رہ گیا three six nine two اب اسے پڑھیں گے three thousand six hundred ninety two پر آخر میں point آ جائے تو اس کو اب من لکھا نہیں آتا یا اس کی value نہیں ہوتی ہوں سمجھ لیجے لیکن یہ ہے کہ یہاں پر یہ اس کا final answer ہوگا تو اس طرح سے جو ہے آپ anti log کسی بھی number کا لیں گے امید ہے کہ آپ تمام remove سے واقف ہو گئے ہوں گے کس طرح سے جو ہے آپ نے anti log table پہ استعمال کرنا ہوتا ہے mentisa کے ذریعے اور جب وہ mentisa کے ذریعے number آ جاتا ہے three six nine two تو اس کے بعد پھر character stick کے ذریعے point کو کیسے shift کرتے ہیں وہ بھی سمجھ لیا ہوگا تو character stick plus میں ہوگی تو ریفرنس position سے right پہ جائیں گے اور اگر یہ character stick number minus میں ہوتا ہے minus میں بھی ہو سکتا تھا تو پھر اس point reference position سے point کو پھر left پر shift کرتے ہیں کتنی تھی بات سمجھ رہے ہیں بات تو آخر میں point کی position locate کرنا ضروری ہے تو یہ آپ کا full and final answer ہوگا سمجھ گئے آئی ایسٹرین اپ دوسرا کوشن کا دوسرا کوشن یہ رہا ہے یہ characteristic minus میں one one کے اوپر bar لگا ہوا یاد ہے one پہ کیا لگا ہوا ہے یہ bar bar کا مطلب ہے minus میں characteristic اس کی اور point seven four two seven باقی حل کرنے کا آپ کو قاعدہ پتہ ہے جس کی سمجھ میں نہیں ہے پھر سمجھیں let x be the required number first کرنے x وہ number ہے جس کا یہ log دیا ہو ہے تو log of x لکھ کر log of x لکھ کے آپ وہ number لکھ دیجئے one bar point seven four two seven پھر attacking anti log لیں گے تو اس میں log ہٹا دیجئے x رہے گیا اور اس کے بعد right پر anti log لکھ کر جو ہے تو right پر آپ نے anti log لکھنا ہے اس کے بعد پھر وہ number جو آگے shift کر دے one bar point seven four two seven اب یہ جو number ہے اس کو پھر اس کی باری آگے اس کو پھر table میں چیک کرنا ہے تو اسی طرح کریں گے character stick کیا بتائیے اس میں integral part one ہے تو یہ character stick کلائے گی one minus میں کلائے گی یاد رکھے گا یہ اب minus کو اوپر لکھا ہوا ہے minus کو آپ چاہیں تو نیچے بھی لی سکتے ہیں یعنی اس کو ایسے بھی لکھایا سکتا ہے minus one ٹھیک ہے اس کے بعد یہ جو پارٹ ہے منٹی سا پارٹ کلاتا ہے point seven four two seven تو اس میں اسی طرح point seven four کا pair بنا کے اس کو two والے difference column میں چیک کریں گے اور پھر اس کو seven میں چیک کریں گے mean difference میں سمجھ رہے ہیں بات کو آئیے سونٹ دیکھتے ہیں میں اب اب سمجھتے ہو گئے میں ڈائریکٹ اس پر بات نہیں کروں گا صرف آپ کو ایک نظر وہ دکھا دوں position کہاں پہ دیکھ لیں آپ کے سامنے آگئے point seven four ہے point seven four کو one two میں چیک کیا zero one two پہلا zero تھا دوسرا one اور تیسرا two column five five two one آیا اس کو نوٹ کر لیں اور پھر اس کے بعد اس کو seven والے difference column میں چیک کرنا تو mean difference میں one two three four five six seven میں والے column میں نائن آ رہا سمجھ لیں بات کو mean difference میں نائن آ رہا تو بس یہ جو blue color کا border بنایا ہے ان دونوں کا پلس کر لیں گے تو اصل نمبر حاصل ہو جائے گا میرا خواہلے آپ سمجھ گئے ہوں گے difference آئیے دیکھتے ہیں کہاں پر یہ مائن پاس نمبر یہ ہے تو five five two one میں پلس کریں گے نائن کو تو یہ آ جائے گا five five three zero five five three zero آ گیا لیکن یہ final آپ کا جو ہے وہ انٹی لوگ نہیں ہے اب ہم نے reference position لگانی reference position کیسے لگائیں گے point locate کرنا ہے اس کو میں نے locate point کا نام دیا ہوگا ہے یہ reference position آپ کی یہاں پر ہے ٹھیک ہے یہ this is the reference position یہاں سے point shift کریں گے کتنے digit shift کریں گے اس کا فیصلہ characteristic کرے گی بن ایک digit shift کریں گے right پر یا left پر تو چونکہ characteristic minus میں تو ایک digit left پہ جائیں گے جب left پہ جائیں گے تو five سے پہلے ایک digit کی چھلانگ لگا تو یہ آ گیا point اور point سے پہلے zero والا fashion fashion کا zero لگایا جاتا ہے تو zero point five five three zero یہ آپ کا final answer ہوگا امید آپ سمجھ گئے ہوں گے اس منٹ سے آئیے اب اس کے تیسرے پارٹ کی رکھیں گے یہ آپ کے پاس تیسرے پارٹ آگیا zero point three five seven four nine اسی طرح کرنا ہے let x be the required number first کلنے ایک مکتوبہ number ہے پھر اس کے بعد آپ نے log of x یہ number لکھ دینا ہے zero point three five seven four nine اس کے بعد taking anti log پھر anti log wedding لکھنی ہے تو log ختم ہو جائے گا x is equal to اور right پر anti log لکھ کے وہ number پر آگے لگا 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 دیا اب اس میں پھر وہی دو چیزیں تلاش کرنی ہے آپ نے کون کون سی characteristic اور characteristic اور دوسری چیز کیا کلاتی ہے منٹی سا تو یہاں پر یہ جو part ہے point سے پہلے characteristic کلاتی ہے تو characteristic آگئی ہے zero اور یہی جو part آپ کو نظر آ رہا ہے this is called منٹی سا تو point three five seven four nine ہو گیا منٹی سا ٹھیک ہے تو یہ characteristic zero آپ نے دون ہو لیکن انٹی سا کے اندر four digit figure ہونے چاہیے four digit figure ہوتا ہے یہ table میں تو یہاں پہ تو پانچ میں digit بھی دیا ہوا ہے تو nine کو ختم کرنا پڑے گا تو nine کو ختم کر کے ہم کیا کریں گے یہ چونکہ nine five سے بڑا ہے تو اس کو remove کر دیں گے ہٹا دیں گے اور اس کے بدلے میں پسلے digit four میں ایک اضافہ کر دیں گے five تو point three five seven five ایک کام آپ کو کرنا چاہیے کیونکہ it is very useful helpful اس سے ہم صحیح جواب تک پہنچتے ہیں اوکے تو یہ آپ کے سامنے point three five seven five آ گیا اب اسی طرح یہاں پہ کیا کرنا ہے اس number میں point three five کو check کریں گے پہلے seven میں یہاں دیکھ لو بھی میں نے اس کو یہاں کر دیا تلک دیا تھا point three five ہے نا اس کو seven میں check کرنا یہاں point three five اور پھر اس کے بعد mean difference five میں check کرنا ہے تو point three five کو seven میں check کرو گے تو double two seven five آئے گا اور mean difference میں five میں check کرو گے تو three آئے گا دونوں کو plus کرنے پر double two seven eight آئے گا آئی ایک نظر دکھا نہیں پی آپ کو point three five کو seven میں کیسے check کرتے ہیں یہ ٹی بیٹھنے میں میں ھائے گا تو اس دیکھیں یہ تیبل میں mention کر دیا پوائنٹ three five پھر سے دیکھنا point three five کو seven میں check کرنا ہے پھر five میں check کرنا ہے ہمیں بہر بہر نہیں changing کر سکتا ہے اس لیے اچھی طرح پہلے اپنے پاس لیکنے ساتھ ساتھ point three five کو یس ہے جو اللہ اٹنا ہے جو اللہ اٹنا ہے جو اللہ اٹنا ہے جو اللہ اٹنا ہے یہ آگیا ہے وہ ساب دے دیکھ لیا سب نے پوائنٹ ٹری پائیف کو کس میں چیک کیا ہے سیون میں تو کیا آ رہا ہے ڈبل ڈو سیون پائیف آ رہا ہے اور ڈبل ڈیفرینس legends ڈپülerہ کہوں گے ہی لوگ ڈیک میتہ débหนھے ہیں손ہ ہے پور پائے پائے میں چیک کیا تو تھری آ رہا ہے صحیح ہے تو ڈبل ڈو سین پائے میں تھری پلس کر دیں گے سٹنٹس پلس میرا خواہد ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے سمجھ گئے سب اچھی طریقے سے یہ آگیا ڈبل ڈو سین پر آگیا تو ڈبل ڈو سیویں اٹھ آگیا کیا ہے ڈبل ڈو سیویں اٹھ گنی ہے ہمارا جواب نہیں ہے اب یہ اپنے یہ ریفرنس پوزیشن ہے بہب بر ایک بات کہی جا رہی یہ دماغ میں یہ فز گئی تو سمجھ لیں منزل ہو گئی بلکل آسان یہ جو پہلا نو زیرو ڈیجل ہے نا ٹو اس کے بعد کی جو پوزیشن ہے یہ میں نے وہاں ایرو بھی بنایا بلو کلر سے لیکن پھر دیکھ لیں یہ ریفرنس پوزیشن کہلاتی ہے سمجھنے بات کو یہاں سے جو ہے ہم کوائنٹ شپٹ کرتے ہیں کریکٹر سٹک کے مطابق اب یہاں کریکٹر سٹک زیرو دی ہوئی ہے اس کا اندر سمجھنے بات کو یہ انٹی لوگ ہوگا اس نمبر کا یہ وہ نمبر ہے اس کا لوگ دیا ہوا تو انٹی لوگ لینے پر وہ نمبر حاصل ہو گیا تو یہ ہم کرے گا امید ہے آپ سمجھ رہوں گے اس میں تو اس طرح جو ہے جواب حاصل ہو جائے گا آئی اینس کوششن میں ہو جائے گا آئی اینس کوششن نمبر آہ ٹو اب سٹارٹ کر رہے ہیں find the algorithm of the following میں چاہوں گا ہے کیونکہ آپ کو پھر اس پہ بھی ہم اس سے دکھا دیں یہ آپ کے پاس جو ہے آہ ایک سیکنڈ ڈک میں تو آپ نے دیکھ لیا ہے کیسے وہ چل رہا ہے جب دکھا دی گئی ہے بس ہی میں سلوشن دیکھ لیں اچھا اب یہ تو منزل آسان کرتی انہوں نے ہمارے لیے بہت ہو زیادہ وہ کیسے ایزی ہو گیا کہ find the logarithm of the following number by using calculator calculator استعمال کرنا ہے اس پرنس کیلکولیٹر کے ذریعے پہلا پارٹ ہے نائن ہنڈرڈ 900 کا کیا کریں logarithm معلوم کریں کہہ رہے اس پرنس یہ ہے کہ logarithm بتائیے کیا کیا بتانے ہیں find logarithm of the following numbers by using calculator calculator استعمال کرنے ہیں انڈرڈٹ کا لوگ چاہیے تو بہت ہی سمپلے تو آپ calculator نکال لو بھئی آپ کے پاس اللہ تعالی نے آپ کے تصرف میں جو جو calculator دیئے ہوئے ان کو use کرنے ہیں آپ لیکن scientific تو ہونا چاہیے کیلکولیٹر اس کے اس لئے میں لوگ ہوتا ہے عام calculator میں تو ہوتا ہی نہیں ہے scientific calculator استعمال کرنے ہیں پلیس اکے تو scientific calculator میں آپ کو کیا لکھنا ہوتا ہے بعض calculator میں نمبر پہلے لکھ کے لوگ کا وٹن دباتے ہیں بعض calculator میں لوگ لکھتے ہیں اور پھر اس کے آگے نمبر لکھتے ہیں ریکن میں پھر اس ایک ورڈو کا وٹن دباتے ہیں تو جو جیسا calculator جس کا جیسا function کام کر رہا ہے اس کے مطابق کی وہ کام کر رہے ہیں میرے پاس جو ہے software میں جو calculator تھا میں نے اسی کو استعمال کیا ہے تو calculator یہ تھا کہ اس میں یہ دیکھ رہے ہیں log of 900 کی value یہ آئی ہے لیکن اس کو تھوڑا سمجھ نہیں کی ضرورت ہے جب آپ log of 900 لیں گے نا تو ایک لنبی داستان شروع ہو گئی لیکن ٹو پوائنٹ یہ چلتا چلا جا رہا ہے ٹو پوائنٹ نائن پائی پور ٹو پور اور یہ چلتے آ رہے ہیں سارے نمبر کون لکھے گا بھئی تو پوائنٹ کے بعد آپ کے پاس جو بھوک میں انسر میں نے غور کیا وہ انہوں نے نائن ڈیجٹ تک لکھے کتنے پوائنٹ کے بعد نائن ڈیجٹ تک نائن ڈیجٹ تک جو نمبر آ رہے ہیں نائن ڈیجٹ تک آ رہے ہیں تو نائن ڈیجٹ تک آ رہے ہیں تپاک سے باتے نمبر ڈیجٹ نو ہی ہے تو فور جو تھا نا یہاں سے اس کو ختم کر دیں یعنی پور کے بعد جو نمبر ہے نا یہ پور کے بعد ان کو آپ کارٹ دیجئے نمبر کو یہ نہیں لکھئے گا لیکن ایک بات کا خیال لکھنا ہے کہ یہ جو فور ہے بس یہ ایک بات کا خیال لکھے ہیں اگر یہ پائیپ سے بڑھا ہے تو جب آپ اس کو کٹنگ کریں یعنی ہٹائیں گے اس حملے راؤنڈ کر رہے ہیں آپ اس سب کو ہٹا دیں گے تو پچھلے ڈیجٹ میں ایک اضافہ کر دینا اور اگر یہ فرض کر لیں آخری نمبر دسمہ پور یہ پائیپ سے چھوٹا نمبر ہے تو اس کو ایسی ختم کر دیں گے اور پچھلے ڈیجٹ نائن پر کوئی اثر نہیں پڑے گا یہ وہی راؤنڈنگ والا حصول ہے تو پوائنٹ کے بعد آپ نے نو ڈیجٹ لکھنے سمجھ کے بات کو کیلکولیٹر استعمال کر کے دیکھ لیں آپ بھی منشن ہو جائے گا ہے میں نے اس کو یلو شیڈ سے جواب کو لکھا یہاں کیلکولیٹر میں اور وہی جواب یہاں باکس کر دیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھیں پورٹی پائیپ پوائنٹ پائیپ اور اس کا لوگ لینا ہے تو اس کا لوگ بھی بہت ہی سمپل ہے لوگ کا بٹن دبائیں کیلکولیٹر میں پورٹی پائیپ پائیپ پوائنٹ پر لکھیں پوائنٹ کے بعد کتنے ڈیجٹ لینے ابھی بتایا ہے کہ نو ڈیجٹ لینے تو سکس پائیپ ایٹ سری نو ڈیجٹ یہاں تک آئیں گے آخری ڈیجٹ سکس کے بعد ٹو آ رہا ہے تو یہاں سے آپ نے کٹنگ کرنا یعنی چھوڑنا شروع کر دینا تو ٹو سے جو نا یہ سارے نمبر جو ان کو آپ چھوڑ دیجے لیکن ٹو چونکہ پائیپ سے چھوڑا ہے تو پچھلے ڈیجٹ سکس میں کوئی چینج نہیں آئے گا بس اس بات کا خیال لکھیں یہ انسر ہے تیسرا پارٹ دیکھ ٹیسرے پارٹ میں کہہ لیں ٹھری سکس ایٹھ ٹھری سکس پائیو ایٹ ٹو جب اس کا آپ لوگ لیں گے تو فور پائنٹ یہ پھر آپ دیکھیں لائن سے ابھی تو میں کیا سمجھا ہوں آپ پہ تو آپ نے فور کو ختم کر دینا اور فور کے بعد جو ڈیجٹ ہیں وہ آپ کے سامنے اسی طرح رہ جائیں گے ٹھیک ٹھری سکس پائیو ایٹ ٹو یہ بس ٹھیک ہے یہاں پر آپ نے فائیو تک لکھنا ہے جو یلو شیڈڈ ایڈیا ہے نا بس یہاں تک یہ اس کا لوگ لکھ دیا پوائنٹ کے نو بعد نو دیجٹ باقی چھوڑ دی اوکے پھر اس میں ایٹ ٹو سکس پائنٹ ٹھری پروم کیلکولیٹر اس کا لوگ لیا اب یہاں پہ سمجھنے کیا چاہیے یہاں پہ پہلی دفعہ راؤنڈ کرتے وقت جو پچھلے ڈیجٹ میں ایک کا اضافہ ہوگا دیکھیں یہ یہاں تک آئے گا فائیو ٹو ٹک لیکن جب آپ سیوین ہے نا سیوین سے چھوڑنا شروع کر رہے ہیں یہاں سے ان نمبروں کاٹیں گے سیوین چونکہ فائیو سے بڑا ہے لہذا جب یہ ہٹے گا اپنے اپنی پوری فیملی کے ساتھ ختم ہوگا تو پچھلے ڈیجٹ ٹو میں ایک کا اضافہ کر دیں گے اس ٹو میں یہ ٹو نظر آ رہا ہے سب کو اس میں ایک کا اضافہ کر دیں گے چھوڑے 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 نمبر جو ہوتے ہیں ان کا لوگ مائنس میں ہوتا ہے تو مائنس ٹو پوائنٹ سیوین یہ لائن سے آ رہے ہیں نمبر سارے ٹھیک ہے اب اس میں ایک چیز کا اور دھیان رکھیں اس میں آپ نے کتنے ڈیجٹ لینے ہیں نائن تو وان ٹو تھری پور پائیو سیکس سیوین ایٹ نائن اب یہ جو ایرو بنایا ہے نا یہ جہاں سے آپ نے ختم کرنا شروع کرنا ہے یہ راؤنڈ کرنا ہے یہ نو فائیو سے بڑھا ہے لہٰذا اب اس کو ختم کریں گے تو پچھلے ڈیجٹ نائن میں اضافہ ہو جائے گا تو وہ ٹین ہو جائے گا جب وہ ٹین ہو گا تو یہ انتالیس کا سمل ہو کیا بن جائے گا چالیس بن جائے گا کیا بن جائے گا چالیس تو یہ چالیس بن گیا لیکن ایک بات اور بھی ہے آخری نمبر اگر زیرو ہو جائے تو اس کی سگنیپیکنس سگنیپیکنس نہیں رہتی لہٰذا اس زیرو کو بھی آپ ختم کر کے رکھ سکتے ہیں تو اسے چوالیس ہی رہے جائے گا نہیں سمجھے بات کو یہ انٹرسنگ ہے بہتا اس کا جب لوگ لیں گے تو یہ فائپ تک جائے گا اب دیکھیں یہاں پہ پھر وہی کہانی شروع ہو رہی ہے یہ سیون جو ہے نائن ڈیجٹ تو ہو گئے پورے فائپ تک لیکن اس کے بعد جو سیون ہے کلکولیٹر پہ اور کر رہے ہیں یہ سیون جو ہے فائپ سے بڑا ہے تو یہاں سے پوری فیملی کو ہم نے ریموو کرنا ہے تو سیون چکے فائپ سے بڑا ہے تو اس کو اٹھائے دیں گے پر اس لئے ڈیجٹ فائپ میں ایک کا اضافہ کر دیں گے تو سکس ہو جائے گا وہ سمجھ رہے ہیں بات کو تو یہ ہوا اس کے بعد کوشن 3 اسٹارٹ ہونے اس پھر یہ آپ کے سامنے آ گیا find the value of x from the following using calculator اچھا اب وہ تو تھے لوگ والے لوگ نکالنا تھا اب ان سوال کے اندر انٹی لوگ لینا ہے کیا لینا ہے کیونکہ لوگ گیوانے کیا دیکھیں یہاں پر لوگ گیوانے اور انٹی لوگ آپے لینا ہے اس پر یہ دیکھیں ایکسرسائز 2.4 میں کوشن 1 کے تینوں پارٹ ہم نے سیکھ لیا کوشن نمبر 2 کے پارٹ کیلکولیٹر سے لوگ لینا بھی سیکھ لیا اب کوشن نمبر 3 جو ہے اس کے اس کے پندرہ پارٹ کے لیے آپ ہو جائیں تیار اب اس کا سلوشن اور اس کی سمجھ جو ہے وہ کیسے ہوگی وہ اور ان سب میں انٹی لوگ لیں گیا لکھے گا کیونکہ نمبر کے لوگ گیوانے تو x کی ویلیو معلوم کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ انٹی لوگ لیجے ان نمبر کے آنا آئیے اور کسے استعمال کرنا ہے using calculator کیونکہ آپ وہ method تو سیکھ چکے ہیں table والا اب calculator سے کیسے ہی کام کریں گے اس کو سمجھنا ہے سمجھ رہے بات آئیے ڈیس پہلا سوال آگیا ہوگا آپ کے سامنے میں سکرین چینج کر دیئے find the value of x from the following using calculator log of x ڈی او ہے this one point seven five zero five اب اس میں کرنا کیا ہے بہت ہی سمپل سی بات اس میں اب کیا کیا سمجھانا log of x is equal to this taking anti log کیا لے انٹی لوگ لگ دیجئے آپ پر انٹی لوگ لیں گے تو لوگ والا portion کھڑ جائے گا جب آپ انٹی لوگ لہتے ہیں تو اس کے بعد پھر یہ log جو ہے نا اس کو نہیں لکھتے سر کیا رہے جائے گا سمپلی x یعنی انٹی لوگ لے لیا ہے آپ پر اور آئیٹ پر انٹی لوگ لکھ کے یہ والا جو نمبر اس کو آگے لکھتے ہیں یہ آگے لکھتے ہیں one point seven five zero that's it اب اس کا انٹی لوگ لیجئے اس کے لیے آپ calculator وہ ہی دو طرح کے ہوتے ہیں بعض calculator میں shift کا button دبا کے لوگ کا بٹن دباتے کس کا shift کا button دبا کے لوگ کا button دباتے اور بعض calculator ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں پہلے number لکھ کر پھر انٹی لوگ دباتے ہوئے پاس جو short variance میں ایسی طرح ہے لیکن جاہا تر calculator جو آپ لوگ کے پاس ہوں گے جو دکانوں پر ممون ملتے ہیں ہمارے ہیں مارکٹ میں اس میں جو پہلے آپ کو shift میرا خالے شاید دبانا ہوگا shift دبا کے لوگ لکھیں گے اس کے آگے پھر وہ number لکھا جائے گا اور پھر is equal to کا اٹھندہ بھائیں گے سمجھ رہے ہیں بات کو تو یہ وہ پاس کے انٹی لوگ کا مطلب ہے 10 کی پاور کیا ہوگی اب اس بات کو بھی سمجھنے جب انٹی لوگ لیتے ہیں کسی number کا تو اس کا مطلب ہے 10 کی پاور کتنی ہو تو 10 کی جو بھی وہ power ہوگا وہی اصل میں آپ کا جواب ہو گا 10 کی پاور ہی جو ہے اس کا جواب sorry انٹی لوگ کا مطلب کیا ہے 10 کی پاور جو بھی ہے 1.7505 وہ کتنی ہوگی وہ آپ کا جواب ہوگا سمجھ رہے ہیں بات کو دیکھو یہاں پہ لکھتا ہوا ہے calculator پہ غور کرو تھوڑا سا یہاں لکھا ہوا ہے یہ 10 کی پاور انٹی لوگ کا مطلب ہوتا ہے انٹی لوگ کا مطلب ہوتا ہے اس نمبر کی جس کا آپ انٹی لوگ لے رہے ہیں نہیں سمجھے بات کو یوں سمجھ لے اور میں آسان کرتے ہیں اس کا مطلب ہے انٹی لوگ کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ 10 کی پاور 1.7505 معلوم کر بات ہی ختم ہوگا کسی بھی نمبر کے انٹی لوگ کا مطلب کیا ہے کہ اس کی 10 کی پاور یعنی 10 کی وہ پاور لکھے نمبر اور وہ کیا ہوگی وہ معلوم کرے تو 10 کی پاور 1.7505 جو ہوگی جو ہی اصل میں انٹی لوگ ہوگا اس نمبر کا یا وہ جواب ہوگا پھر یا دماغ پر زور نہیں ڈالیں آپ 10 کی پاور یہ ہے تو آپ اس کا لکھنے ہیں انٹی لوگ میں کیسے لکھتے ہیں وہ آگے آپ کے سامنے میں پر جو جواب آ رہا ہے اچھا آپ یہاں بھی سن لیں جب آپ اس کا جواب لکھتے ہیں تو ہم ان آپ کی کتاب مجھے اُسرا دیا ہوا ہے پوائنٹ کے بعد جو دریکشنل پارٹ ہے وہ چار ڈیجٹ تک ہے فور فگر تک جی ہاں تو ہم اپنے جواب کو فور ڈیجٹ تک ہی رکھتے ہیں سمجھ رہے بات تو چونکہ ہمارے پاس جو تیبل نمبر بنائے گے وہ بھی فور ڈیجٹ پر ہی مبنی ہوتے ہیں تو ففٹی سکس پوائنٹ ٹو نائن ایٹ نائن آئے گا تو ففٹی سکس پوائنٹ ٹو نائن ایٹ نائن آگے اس کا مزدل بھی فور ڈیجٹ تک آپ نے جواب لکھنا ہے نائن ایٹ نائن تک یہ ٹو نائن ایٹ نائن چار ڈیجٹ ہو گئے تو ون سے پھر اس کے بعد پانچ میں ڈیجٹ سے آپ نے ریموف کرنا شروع کرنا ہے اس کا یعنی اس کو چھوڑنا ہے لیکن جب آپ اس کو چھوڑیں گے تو دیکھیں گے کہ یہ جو ون ہے لاس نمبر نائن کے بعد وہ فائن سے بڑا یا چھوٹا ہے اگر فائن سے وہ چھوٹا ہو تو ایسی سب کو ریموف کر دیں پچھلے ڈیجٹ نائن میں کوئی چینج نہیں آئے گا لیکن اگر یہ ون نمبر فائن سے بڑا ہوتا تو پھر اس کو چھوڑ کر نائن میں ایک ادافہ کرتے سمجھنے بعد تو ایٹی نائن ہے تو پھر یہ نائنٹی ہو جاتا ہے پھر ریموف کرتے ہیں اگر فائن ہی ہوتا اگر فائن ہی ہوتا تو پھر یہ دیکھتے ہیں کہ اگر یہ ون کے بجائے ہوتا تو پچھلا ڈیجٹ جو ہے وہ ایون ہے یا اور ہے یعنی یہ جو نائن لکھا ہوا ہے وہ چیک کیا آیا تھا اگر وہ ایون ہوتا تو فائن کو یوں ہی ریموف کر دیتے اور ایون نمبر میں کوئی چینج نہیں آتا لیکن اگر یہ فائن ہوتا اور سے پہلے جو نمبر نائن ہے وہ ایک اور نمبر ہوتا جسا بھی ہے تو پھر جو ہے فائن کو ریموف کر کے پچھلے ڈیجٹ میں ایک کا اضافہ کیا جاتا تو اگر آخری ڈیجٹ 5 ہی کو راؤن کرنا بھو تو صورت میں جو ہے وہ ایون ہوت چیک کیا جاتا ہے ٹھیک ٹھیک ٹھیکٹے سک کوشش تو کر رہا ہے سمجھ میں آبکہ تک мяс کے بعد دیکھیں سیکنڈ پارٹ جو لوگ اوپ ایک زیرو پائنٹ ڈبل سکھ ڈیرو نائن اچھا اب یہ ساتھ میں کچھ چیزوں اور بھی ہوں گی کچھ پرنٹنگ مسٹیکس بھی چل رہی ہوگی اب کہاں کہاں سے بچھیوں کو سن جائیں یہاں سے پکڑیں وہاں سے پکڑیں یہاں سے سمجھائیں وہاں سے سمجھائیں لیکن اگر سوال نہیں کہیں مسپرنٹنگ ہو جائے پھر کہاں جائیں جواب میچ نہ کریں اور سارے حصول بھی ٹھیک ہوں پھر کہاں جائیں اس لیے میرا خالے گائیڈنس کے ہمیں ہر وقت ضرورت رہتی ہے تو لوگ اوپ ایکس از ایک وردو ڈیرو پائنٹ ڈبل سکھ ڈیرو نائن یہ زیرو نئی انسٹوینٹس یہ ایٹ ہے یہ میں اس کو کرریکٹ کر دیں لونگ کوشن ہے کوشن تو ٹھیک ہی لکھا ہوگا بعض ہوگا پرنٹنگ میں مشین نے صحیح کاملک کیا یہاں پر یہ ایٹ ہے کیا ہے یہ تو یہاں پر میں نے اس کو کرریکٹ کر دیا جیرو پائنٹ ڈبل سکھ ایٹ نائن ٹھیک ہے کریکٹ کوششن کر دیا اب نوپ ایکس اس ایکوال ٹو آپ نے زیرو پائنٹ ڈبل سکس اٹھ نائن ٹیکنگ انٹی لوگ لکھیں گے انٹی لوگ لکھنے کے بعد آپ جانتے ہیں ایک سری جائے گا اور اس کا انٹی لوگ پھر وہی کیلکولیٹر کا طریقہ آپ جانتے ہیں تو یہ آئے گا اس ٹوئنٹ فور پائنٹ ڈبل سکس ڈبل پائنٹ دیکھیں آپ پہ میرے پاس لائن سے ڈبل سکس ڈبلسکس ڈبل پائنٹ ڈبل پائنٹ ڈبل پائنٹ hops کے بعد ون سگتوں کو اپنے دیکھ ایک ہ ہر آتے ہیں تو ایک ہعام کر دیں گے ڈبل پائنٹ ڈبل کر ایک انٹی لوگ ٹو اٹھ سکھ لوگ آپ پہ میرے پاس ڈبل چھت سے ہر ایک ہICIA جو پائنٹ ڈبل پائنٹ سکس ڈبل پائنٹ ڈبل ót میں آپ دیکھ لیجائے میں اس پہ بات چھو کیا کروں آپ سے چوتھا پارٹ دیکھ لیں 1.9009 تو اسی طرح ٹیکنگ انٹی لوگ 1.9009 کا انٹی لوگ یہاں اور یہ نمبر 0 سے جو ہے ریموو کرنا شروع کرنا ہے 5 سے چھوٹا ہے ایسی چھوٹ دیجئے یلو شیڈڈ جو ایریہ نظر آ رہا ہے نا آپ کو یہ آپ کا انصار ہے سیوٹی نائن پائنٹ فائی نائن سیڈل سیس صحیح اس کے بعد دیکھیں پانچمہ پارٹ yes log of x is equal to zero point triple zero جب ایسے taking انٹی لوگ تو یہ آئے گا 1.00207 اور اس طرح سے جو ہے پھر یہاں پر دیکھیں یہاں پہ کیا کیا ہے چارٹ ڈیجئٹ تو یہاں تک zero تک ہی آ رہے تھے لیکن seven کو بھی شامل کر لیا ہی اس کو شامل کر لیا four سے ریموو کرنا شروع کر لیا seven سے بھی کر سکتے تھے ریموو آسین سے کر دیتے تو یہ ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون بن جاتا لیکن آپ کی کتاب میں ٹوزیرو سیون چھوڑ دیا انہوں نے تو وہ بھی ٹھیک ہے اور آپ چاہیں تو چار ڈیجٹ تک لینا چاہیں تو سیون سے ریموف کریں گے سیون پائی سے بڑھا ہے تو پچھلا ڈیجٹ ایک بڑھ جائے گا زیرو بان ہو جائے گا تو ٹوئنٹی ون تک بھی چھوڑ سکتے ہیں اس میں وہ بھی ٹھیک ہے یا اگر آپ فور سے ریموف کرنا چاہ رہے ہیں تو پچھلے ڈیجٹ سیون میں کوئی چین نہیں آئے گا وہ بھی ٹھیک ہے دونوں طریقے سے اس کا جواب یہ بھی سٹوئنٹ صحیح کہ بازوں کا تیسہ بھی ہوگا کہ آپ اس طرح سے بھی جواب لکھ سکتے ہیں اس میں کوئی غلط نہیں ہو جائے گا ڈبل ڈیرو سیون کو چھوڑ دیں تو یہ سیون پائی سے بڑھا ہے تو یہ زیرو میں ایک قید آپ پر کر دیں ٹوئنٹی ون یہ جواب بھی ٹھیک ہے اوکے لوگ ایک سری پائی سے چھوڑنا چاہیے یہ تعلید سکتے ہیں اب دیکھیں زیرو جو ہے نا یہ 5 سے چھوٹا ہے چھوڑ دیجئے 3 یہ بھی 5 سے چھوٹا ہے چھوڑ دیجئے 1 کو 5 سے چھوڑ دیجئے کیا رہ گیا صرف 6 رہ گیا تو آپ چاہیں تو 0.6 تک بھی جواب لکھ سکتے ہیں سمجھ رہے ہیں چار ڈیجٹ تک بھی انسر لکھ سکتے ہیں لیکن اگر 0.6 تک لکھنا چاہیں آپ تو وہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی valid انسر مانا جائے گا آپ کیونکہ 5 سے چھوڑے سب کوئی راؤنڈ کر دیا اس کے بعد یہاں پہ کیا ہوا لوگ اس نمبر کو یہ نگیٹیو کریکٹرسٹک والا نمبر آگیا یاد رہے کیلکولیٹر میں بھی یہ 1 بار لکھا ہوئے تو آپ کو مائنس 1 لکھنا ہوگا کیلکولیٹر میں یہ نظر آرہے میں پاس جو سوٹ ویر تھا اس میں یہ والا جو کیلکولیٹر اس میں پلس مائنس کا بٹن علاق سے دیا ہوگا تو مجھے پلس یا مائنس لکھتے وقت مائنس کا بٹن دبانا پڑا تو آپ کو یہاں اسی طرح سے کریکٹرسٹی جب آپ لکھیں گے یہ نمبر لکھیں گے انٹی لوگ لکھ کر تو اس کو مائنس 1 لکھنا ہوگا مائنس 1.6132 یعنی ایسے لکھنا ہوگا مائنس 1.6132 بریکٹ کے اندر یا بریکٹ باز کیلکولیٹر میں انہا بھی ڈالنے تو فرق نہیں پڑتا اور اس کے بعد انٹی لوگ اور اس کے بعد اس ایک والٹو کا آٹن میں نے دبایا تھا انٹی لوگ لکھ کے تو یہ آگیا تھا ٹھیک ہے 0.024367 اب آپ دیکھیں یہاں پر ڈیجٹ جو ہے 0.02436 ایک دو تین چار پانچ تک لکھے ایک دو تین چار پانچ چھے تک لکھ دیا ہم نے دبا تو کوئی نمبر اگر چھوٹا ہونا جساں 0.02 چھوٹا نمبر ہے میں یہ سمجھتا ہوں شاید اس لیے ان کے ڈیجٹ جو انا بڑھا کے لکھ دیا جاتے چونکہ نمبر یہ 0.0 یعنی بہت ہی چھوٹا ہے تو جتنے زیادہ ڈیجٹ آگے کر کے لکھیں گے اتنی اچھی بات ہوتی ہے اور جتنے نمبر بڑے ہوتے ہیں اگر چوبیس ہزار پچیز ہزار ہوتا ہے تو اتنے ہی ڈیجٹ کم کر کے لکھتے ہیں پائنٹ کے بعد تو اچھی بات ہوتی ہے سمجھ رہے نا بات کو اگر دریاں میں چند کترے پانی کے ڈال دیں اور ان میں سے وہ کترے مائنس بھی کر دیں تو چند کترے فرق نہیں پڑتا کیونکہ دریاں میں پانی بہت ہوتا ہے لیکن پہلی بہت کم پانی ہو اور بہت کم شربت ملا ہو اور اس میں سے بھی کوئی نکال لے تو بھی فرق پڑھ جاتا ہے اس بات کا خیال لگے گا کہ نمبر چھوٹا ہوتا ہے ڈیجٹ بڑھا دیا کریں اچھا دیتا ہے ٹھیک ہے تو ٹھوڑے ایرو میں نے بنا دیا سکس تو اس کو ہم نے جو ہے پچھلے ڈیجٹ دو بابا سکس آ گئے نا یہ یہاں سے سکس سے ریموو کرنا شروع کیا تو پچھلے ڈیجٹ سکس میں کرافر کر دیا تو یہ ہو گیا سکس ہے آٹھ ماں پاٹ دیکھیں آٹھ ماں پاٹ یہ آپ کے سامنے اس میں بھی سیطان کی ایک دو تین چار پانچ چھ سات ایک دو تین چار پانچ چھے دیجٹ تک لکھ دیا تھری سے ریموو کرنا شروع کر دیا تو بس ٹھیک اس کو چھوڑ دیں اور آخری ڈیجٹ ایٹ تک جو ہے جواب لکھ دی اوکے یہ کوئی اتنی ووکٹ سائنس نہیں ہے کہ آپ اپنا دماغ اس کے اندر وہ کو کریں نہیں بھائی بہت گم ہے زمانے میں اتنا صرف موٹی موٹی باتوں کو سمجھل لیں بنیادی جو جو آنی چاہیے بس اور اس کی ایکسرسائز ڈو پائنٹ سکس سے ہی کوششن نے آنا ہے لازمی طور پر کچھ آئے یا نہیں آئے ٹو پائنٹ سکس کے ایک کوششن کو پی جانا ہے اگر آپ کے امتحان میں نمبر اچھے آگئے تو یہ ہی ہمارے لیے سب کچھ ہے بس یہاں پہ تری بار پوائنٹ تری بار کو پھر آپ اس طرح مائنس سری لکھ سکتے ہیں اس طرح بھی بتایا تھا کیا مائنس سری پوائنٹ تھری فور سکس پائنٹ اور اس کے بعد پھر آپ دیکھنے کیسے ہو گئی ہے ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ کچھ سمجھنے آلی بات آگئی ہے یہاں پہ پھر سمجھنے آلی بات آگئی ہے کہ یہ کیا لکھا ہوئی ہے پور پوائنٹ پائی زیرو ٹو نین جو چلتا ہے اور آخر میں ایکی پاور مائنس فور میرے پاس جو سر فور بھی آ رہی ایک کا مطلب ٹین کی پاور ہے کس کی ٹین کی پاور مائنس فور تو میں نے کیا کیا فور پوائنٹ پائی زیرو یہ دو ڈیٹ لیے اور اس کے بعد پھر یہاں سے ٹین کی پاور مائنس فور کو ڈھا لیا بیچ کے سارے لیجٹ کھا گیا ہتم کر دیا اٹھا دیا تو کیا گیا فور پائنٹ پائی زیرو ایکسپونینٹ مائنس فور اب یہاں پہ کیا کیا لیکن بک کے مطابق انصر میچ کرنے کوشش کیا کریں یہ ٹین کی پاور مائنس فور ہے اس ایک یہ چپٹر کا آغاز ہوتا ہے سائنٹیفک نوٹیشن اور کومن نوٹیشن سے کہ کس طرح سائنٹیفک کو کومن نوٹیشن میں چینج کرتے ہیں اب میں آپ سے کہتا ہوں کہ سائنٹیفک نوٹیشن ہے ٹین کی پاور اس کو کومن نوٹیشن میں چینج کریں یعنی پوائنٹ کو ختم کریں ٹین کی پاور کو ٹین کی پاور کو ختم کریں تو اب چونکہ ٹین کی پاور مائنس فور لہٰذا اس پائنٹ کو لیٹ پر چار ڈیجٹ شپٹ کر دیجے تو چار تو ایک ڈیجٹ ہو گیا اس کے ساتھ تین زیرو اور لگانے پڑے گے تو یہ ہو جائے گا کیا ہو جائے گا یہ زیرو پائنٹ ٹریپل زیرو فور آگے نا چار ڈیجٹ تین پر ملا لیں اور ساتھ میں کون ہے فائیپ اور آخر میں زیرو تو اس طرح سے ہو جائے گا زیرو پائنٹ ٹریپل زیرو فور فائیو زیرو تو اس کا انٹی نوگ نمبر یہ ہو گا تو اس طرح سے آپ جو اس کو کامون مٹیشن میں بھی لکھ سکتے یا چاہیں تو آپ اس کو سائنٹیپ انپلیشن میں لکھ دیں ٹھیک ہے جس کی سمجھ میں نہیں ہے وہ یہاں سے سمجھ لے دیکھیں یہاں پہ کریکٹرسٹک پھر مائنس میں دی ہوئی ہے تو یہ مائنس 4.8455 اس کا جب آپ کیلکولیٹر پر لیں گے تو 1.427 میں میں نے لیے تین چار ڈیجٹ شروع گیا اور ملٹیپلائی 10 کی پاور مائنس 5 لے لیے اس کے بعد 10 کی پاور مائنس 5 ہے اس کو کامون نوٹیشن میں لانا ہے تو پائنٹ کو لیٹ پر 5 ڈیجٹ شپٹ کر دیجے تو 1 ڈیجٹ ہو گیا اس کے ساتھ پہ کتنے 0 لگانے پڑیں گے چار ڈیرو لگانے پڑیں گے تاکہ 5 ڈیجٹ بڑھنے ہیں پھر آخر ڈیجٹ شپٹ کر کے یہاں لگا ہے تو 0.000001427 0.0000001427 ڈیجن سے بات کو ایکسپوننٹ مائنس 5 پہتا ڈیاروہ پارٹ دیکھ لیں ڈیاروہ پارٹ میں کیا کہہ رہے ہیں ون پھر وہ ہی ہے 6 ڈیجٹ بار 0.7835 یعنی مائنس 6 ہے کریکٹر سٹک تو آپ نے کیلکولیٹر پہ انٹی لوگ لکھے مائنس 6.7835 لکھنا ہے اس ایک والدو کاؤٹ اندبائیں گے ہی آئے گا تو میں نے ہاں پہ جو ڈیجٹ لی ہے 1.64 ٹین کی پاور مائنس 7 نے لیا ہے اوکے اور پوائنٹ کو یہاں شپٹ کیا ہے لیپ پر کتنے مائنس ٹین کی پاور مائنس 7 ہے تو پوائنٹ کو لیپ پر ساتھ ڈیجٹ تو ایک تو ون ڈیجٹ ہو گیا اور ساتھ میں پھر ساتھ کی کمی کوٹا پودھا کرنے کے لیے چھے صفر لگانے پڑے گے چھے صفر اور ایک یہ ساتھ سمجھنے بات کو ڈیرو پائنٹ ٹریپل ڈیرو ٹریپل ڈیرو ٹریپل ڈیرو ون سکس فلور سکس یہ آپ پہ لیں گے جوابا پھر باہر میں پارٹ میں دیکھیں یہ آپ کے سامنے لوگ آف ایکس آپ اس کے اندر پھر وہی کام کریں گے تو تو پائنٹ ڈیرو فائف اور ایکسپرینٹ مائنس ٹین تو پائنٹ کو دس ڈیجٹ شپٹ کرنا پڑے گا تو تو ڈیجٹ ہو گیا کوٹا پورا کرنے ایک لیے نو سفر لگانے پڑے گے کتنے نائن زیرو لگائی ہے یہ نائن زیرو یہاں پہ لگا دیئے تین تین چھے تین نو ٹو زیرو فائف اوکے انٹی لوگ آگے تیرمے پارٹ میں یہ آپ کے سامنے پھر تیرمہ پارٹ آگیا ہے اس میں جو ہے کیا جواب آ رہا ہے یہ آ رہا ہے اب یہ کریکٹرسٹک پلس میں مائنس میں نہیں ہے یہ نمبر ون سے بڑھا آیا گا تو یہاں پہ تھری پوائنٹ پور ایٹ زیرو ٹیکنگ انٹی لوگ لیا جب انٹی لوگ لیا تو یہ آیا تھری تھاؤزن نائنٹین پوائنٹ نائن پائی تو ہم نے جو ہے پوائنٹ نائن پائی تک لکھا وہی بات ہے کہ دریہ بہت بڑھا ہے گا چند کترے ہو نکالنے کو فرق نہیں پڑتا ہو تو ہم نے پوائنٹ نائن پائی تک ہی اس کو کیا رہا ہوں باقی جو ہے یہ یہاں سے بان سے بان سے چھوڑنا شروع کر گیا سب کو ریموو کر دیں تو تھری تھاؤزن نائنٹین پوائنٹ نائن پائی جہاں پہ جواب آپ چاہیں تو آگے ون بھی لکھ سکتے سیون بھی لکھ سکتے ہیں یہ ذہن میں رکھئے گا آپ چاہیں جہاں تک چاہیں کیونکہ انہوں نے آپ کو پابند نہیں کیا کہ جواب آپ نے کہاں پہ لیا کے چھوڑنا ہے یہ پابندی تو کی نہیں ہے یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس کو پوائنٹ کے بعد کتنے ایڈی تک جو ہے رکھتے ہیں سمجھنے بات کو چودہاں پارٹ دیکھیں ہی آپ کے سامنے آگیا ہے سیون بار پوائنٹ ڈبل ڈیرو تھری ایٹ اب یہ مائنس میں ایک ایک ایکٹرسٹک یہ نمبر ون سے چھوڑا ہے جب مائنس میں لیں گے تو یہ نمبر دیکھیں کیسے آگا یہاں ہے آپ کے سامنے نائن پوائنٹ نائن ون ایکسپونینٹ مائنس ایٹ ہے تو آپ پوائنٹ کو آٹھ ڈیجٹ شپ کریں پوائنٹ نائن اور کوٹا پورا کرنے کیلئے کتنے زیرو ہانے پڑھیں گے ساتھ تین تین چھے اور ایک ساتھ پوائنٹ یہ یہاں لکھا ہوئے ہیں تین زیرو تین زیرو چھے اور ایک زیرو ساتھ اور نائن نائن ون آگے لیں گے آخری پارٹ ہے شاید ہی اور یہ پہ آپ کے پاس اس پر آخری پارٹ ہے اور یہاں پہ ٹین پاور ہے تو نائن زیرو پوائنٹ کو دس ڈیجٹ شپ کرنا پڑے گا تو نو سپ پر لگانے پڑے گے اپنی دعا میں بہت یاد رکھے گا اس پر تینٹ بیشی گھوڑ لکھ اس دعا کے ساتھ ہی ہم جو ہے آج کیسی ویڈیو لیسن کا اکتدام کرتے ہیں امید ہے سمجھ میں آگیا ہوگا اور جو طلبہ اس کا ٹائم لیپس سے اپنا چاہیے ٹائم لیپس سے پائدہ اٹھا لیں گے وہ چند منٹوں کا ٹائم لیپس اس میں ہم نے صرف سلوشن جو اس کا دکھایا ہے سلوشن بھی آپ سب دیکھ سکتے ہیں موسیقی 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 موسیقی